بہت بہت شکریہ آپ کا آج آپ پہ ایک ایسے دن تشریف لائے ہیں جس میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ ابری ہے اور دعا ہے ہماری کہ یہ جو سلسلہ آج شروع ہوا ہے یہ جاری رہے اور اس ملک کو فستائیت کی قوتوں سے آزادی نصیب ہو آج دو تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو خان صاحب کا جو توشہ خانہ کیس میں جو ان کو سینٹنس دی گئی تھی اس کو سسپنٹ کیا گیا ہے قواش نہیں کیا گیا ابھی یہ جو سینٹنس تھی توشہ خانہ کی یا سائفر میں یا عددت میں یہ ان دو سو سو مقدمات جو ہیں فیک فریولیس ان فرادیلنٹ مقدمات میں سے ایک تھا جو کہ خان صاحب کے خلاف ریجسٹر کیا گیا تھا خان صاحب نہیں تھے بلکہ سارے ملک کے عوام کے خلاف وہ ریجسٹر کیے گئے تھے وہ مقدمات آج چیف جسٹس صاحب کو شاید نظر آیا کہ یہ انصاف قانون اور باقی دوسرے مورل تقاظوں کے برخلاف ہے تو انہوں نے اس کو سسپنٹ کیا قواش کیا نہیں ابھی کیا اس کے لیے میں رکھا لگلے ہفتے وہ سن رہے ہیں دیکھیں سن رہے ہیں دیکھیں ہم پیچی آئی بحثیت سیاسی جماعت کے ہمیشہ دستور اور قانون کے پاسپان اور نگے بان رہے ہیں ہم نے جب بھی کوئی بیٹھ کے کھڑے ہو کے کہیں بھی کسی محفل میں کوئی دماند کیا ہے تو وہ ہمیشہ ہم نے قانون اور انصاف کے تقاظوں کو مدنظر رکھ کے کیا ہے ہم ہمیشہ قانون کے حکمرانی پر یقین رکھتے تھے یقین رکھتے ہیں اور یقین رکھتے رہیں گے اس کے باوجود کہ عدالتوں نے ہم سے نائنصافی کی ہم نے کسی سٹیج کے اوپر بھی عدالتوں میں عدالتوں کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم ان سے انصاف کی تبقہ نہیں رکھتے بہت سارے لوگ جو تھے ہمارے اس یقین کے اوپر ہمارا مزاق اور آتے تھے لیکن ہم نے کہا کہ نہیں وہ دن آئے گا ضرور جبکہ یہ عدالتیں جو ہیں یہ بھی دیکھیں گی کہ انہوں نے جو فیصلے کیا ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں اور یہ لازمی بات ہے کہ یہ ان فیصلوں کے اوپر نظرسانی کریں گی تو آج وہ ایک اچھا دن ہے کہ وہ بارش کا پہلا کترہ ہے یہ اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ جو اب پراسس شروع ہو ہے یہ کنٹینیو کرے گا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عمران خان صاحب کو بدترین وراستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے عوام کو بدترین وراستی انتقام کا نشانہ بنایا گیا ہے جس سے کہ پورا نظام جو ہے وہ زمین بوس ہو گیا ہے آئین کی کوئی قدر کوئی منزلت اس ملک میں اب موجود نہیں ہے قانون کے تقاضے جو ہیں وہ پوری طرح روندے گئے ہیں موریلٹی جو ہے اس کو پسے پشٹ ڈالا گیا ہوا ہے اس کے نام کی کوئی چیز جو ہے وہ اس ملک میں اب موجود نہیں ہے ان تمام چیزوں کے اوپر خان صاحب کو پلٹیکلی نیوٹلائز کرنے کی کوشش کی موں کی کھائی انفورس اس کے خان صاحب کو فزیکلی الیمنیٹ کرنے کی کوشش کی موں کی کھائی انہوں نے خدا کا بڑا کرم ہے کہ ان کی جان بچ گئی اس کے بعد اب جو پروسس چلا ہوا ہے وہ ہے کہ خان صاحب کو امپلیکیٹ کر کے خان صاحب کی پلٹیکل پارٹی کو امپلیکیٹ کر کے یہ ان کو الیکشن کی دور سے باہر کرتے آٹھ تاریخ کو رات کے اندھیرے میں جو شبخون مارا گیا ہے جس طریقے سے ان کا منڈیٹ لوٹا گیا ہے جس طریقے سے عوام کا منڈیٹ لوٹا گیا ہے وہ بھی اب ایک روز روشن کی طرح آگا ہے آٹھ کی شام کو فیصلے کچھ اور تھے نتائج کچھ اور تھے اور نو کی صبح کو وہ تتائج جو تھے وہ بالکل بدلے جا چکے ہوئے تئیس مہینے کے عرصے بغیر کسی رسپائٹ کے یہ فستائیت ظلم اور جبر کا جو عمل ہے یہ جاری رہا ہمارے سینکڑوں لوگوں کو انہوں نے رات کے اندھیرے میں ان کے گھروں سے اٹھایا پارٹی کے آفیسز سے اٹھایا اور آج بھی وہ خاص کر نو میئے کے بعد جو ہے اس جبر اور فستائیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا آج بھی ہمارے سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ ناحق کید میں موجود ہیں اور ان کی بیل ایک کیس میں ہوتی ہے تو دوسرے میں ریسپ کر لیتے ہیں دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں ریسپ کر لیتے ہیں ایک ہمارے پاس ایسی مثالیں ہیں جس میں کہ بیسیوں دفعہ بیلز ہونے کے بعد ہمارے ورکرز کو ایکٹیویسٹس کو ہمارے لیڈرز کو حراست میں لیا گیا عدالتیں جو تھی وہ ورچولی کینگرو کوٹس بن چکی ہوئی تھی وہ اسٹیابلشمنٹ کے ہاتھ میں ایک کھلونہ بنی ہوئی تھی اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا کل جو ہے اس میں کیا یہ جو ان کی روش ہے یہ بدلتی ہے یا وہ پھر دوبارہ سے اسی روش کے اوپر واپس آ جائے گے کیونکہ لازمی ہے کہ ان کے اوپر پریشر بڑھے گا ریاستوں کو جو عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے حکومت نے اور پاور بیلڈرز جو ہیں جو جہاں طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہاں ان لوگوں نے عدالتوں کو ایک ٹول کے طور کے اوپر استعمال کیا ہے ان کیسز میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی کوئی سبسٹنس کوئی کچھ نہیں تھا یہ زبردستی کے کیسز بنائے گئے تھے اور یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو حمارت انہوں نے تعمیر کی تھی جو بڑی بابلی فاؤنڈیشنز کے اوپر تھی یہ اب زمین بہت جلد ہو جائے گی ہم امید کرتے ہیں کہ عدالتیں جو باقی بھی جہاں جہاں کیسز لگے ہوئے ہیں وہ بھی اس تاریخ کی بدترین سیاسی انجنرنگ جو ہے یہ باب جو ہے اس کو بند کریں گی اور اس کو آگے لے کے جائے گی تو یہ تو تھا جی آج کے ایک اچھا ہمارے لیے ایک کشائند دن ہے ہماری پارٹی کے لیے اور پاکستان کے عوام کے لیے کہ خان صاحب کم از کم ایک مقدمے میں سرکرو ہوئے ہیں ہمیں یقین ہے کامل ہے کہ انقریب وہ باقی مقدمات میں بھی اسی طرح سے سرکرو ہوں گے انقریب وہ جیل سے باہر نکلیں گے اور انقریب وہ اس ملک کے وزیراعظم بنیں گے دوبارہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ابھی ریسنٹلی ایک اور جو کام ہوا تھا جس میں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جج سائبان نے ایک خط لکھا تھا سپریم جیوڈیشنل کانسل کو اور انہوں نے استعداء کی تھی کہ ایک جیوڈیشنل کننشن بلایا جائے کیونکہ ان کے کام میں جو ریاستی ادارے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اور ان کے جو پرورتہ ہیں ان کے جو کارندے ہیں وہ مداخلت کرتے ہیں ان کو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں ان کو پورس کرتے ہیں ان کو پریشرائز کرتے ہیں اور اپنی پسند کے فیصلے کرانے کے اوپر مجبور کرتے ہیں تو انہوں نے یہ اوپن لیٹر میں انہوں نے کہا تھا جی کہ ایک جیوڈیشنل کنونشن بلایا جائے اور جیوڈیشنل کنونشن بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جی باقی جج سائبان جو ہیں وہ لوہر عدالتیں ہوں یا سینئر عدالتیں ہوں ہم صرف چھے جج نہیں ہیں بلکہ سینکڑوں اور جج ہیں اور ہم چاہیں گے کہ ان کی داستان جو ہے وہ بھی سنیں کہ ان کو کس قسم کے پریشر سے روشناس ہونا پڑا دیکھنا پڑا پریشر ان کے اوپر ڈالا تاکہ اس کے بعد اگلا جو سکیپتہ وہ انہوں نے کہا تھا جی کہ عدالت عثمہ جو ہے چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ اس کا سوہ موٹر لیں اور اس کو وان ایٹی فور تھری کے تحت یہ مقدمہ جو ہے یہ سنا جائے اور اس کا فیسٹا کیا جائے اب چیف جسٹس صاحب نے انفورچنیٹلی کیونکہ میں کوئی ایسی کو زبان استعمال نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو ان کا کانڈیکٹ رہا ہے پچھلے کچھ سجلے میں اس سے ان کی انٹینشنز کے بارے میں بڑے سیریس قسم کے شکوک و شبہات کریئٹ ہوئے ہوئے تھے تو ہماری ان شکوک و شبہات کو مزید تقویت ملی جبکہ انہوں نے جو لیٹر میں جو ریکمینڈیشنز تھی ان کے اوپر عمل کرنے کی بجائے انہوں نے جیڈیشنل کنونشن بلانے کی بجائے وان ایٹی فور تھری کے تحت نوٹس دینے کی بجائے انہوں نے ایک انکوائری کمیشن بنا دیا اور انکوائری کمیشن بنانے کی جو رسپانسیبیلٹی تھی وہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو دی جو کہ خود اس لیٹر میں ایک ملزم کے طور کے اوپر نامزد ہے کیونکہ وہ ایگزیکیٹیو کو ہیڈ کرتا ہے اس لیٹر میں اسلام آباہ آئی کورٹ کے لیٹر میں چار ملزمان نامزد کیے گئے ہیں ایک ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان کے پروردہ ان کے قارنتیں دوسرے ہیں ایکسیکیٹیو جس کو ہیڈ کرتے ہیں شہباز شریف تیسرا ہے چیف جسٹس آف اسلام آباہ آئی کورٹ اور چوتھا ہے چیف جسٹس آف پاکستان جو کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا تو وہ سینر کیونی جج تھے چیف جسٹس اس وقت بندیال صاحب تھے لیکن وہ بھی انڈائریکٹلی اس میں امپلیکٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ خط کے مندرجات میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہی جج سائیبان نے جنہوں نے یہ لیٹر لکھا ہے انہوں نے بسا اوقات میٹنگ سکیں چیف جسٹس آف اسلام آباہ آئی کورٹ کے ساتھ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ بھی جس میں کہ جسٹس قاضی فازی صاحب بھی موجود تھے لیکن ان کی ان ریکمنڈیشنز کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ انکوائری کمیشن بنا دیا اور ایک ایسے شخص کو جو کہ نامزد ملزم ہے اس میں اس کو رسپانسیبیلیٹی دے دی کہ وہ جائے اور وہ کمیشن کانسٹیٹوٹ کرے اس کمیشن کو جو ہیڈ کرے گا وہ شخص بھی کانسٹیٹوٹ کرے اور پھر اپنی مرضی کا فیصلہ بھی ان سے حاصل کرے تو یہ ایک ایک ٹیویسٹی تھی لاو کی جو کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ ان سے سرزد ہوئی یا انہوں نے کی جو کچھ بھی ہوا بہر صورت یہ نہ آئین کے تقاضوں کے مطابق تھا نہ قانون کے تقاضوں کے مطابق تھا کہ ایک ایسے شخص کو یہ رسپانسیبیلیٹی دینا جو کہ خود ایک نامزد ملزم کی حیثیت رکھتا ہے اس وقت بہر صورت اس میں جسٹس صدق جلانی صاحب کو اچھا اس کے بعد ایک اور کام کیا ہے انہوں نے کہ جی اس میں جب انہوں نے اپنے کیبنٹ کی میٹنگ کنوین کی تو اس کیبنٹ کی میٹنگ میں انہوں نے اس خط کو جھوٹ کا پلندہ کہا یعنی کہ انہوں نے اپنا جو فیصلہ تھا وہ پہلے ہی سنا دیا جسٹس صدق جلانی صاحب کو اپوائنٹ کرنے سے پہلے ہی کیبنٹ نے کہا جی یہ تو خط کے مدرجات جو ہیں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے یہ تو ایک کنسپیرسی ہے اور ججز نے یہ جو چھے ججز ہیں انہوں نے میس کانڈکٹ کیا ہے that means کہ ان کو اس کی سزا ملنی چاہیے so inquiry commission بنانے سے پہلے اس کے head کو مقرر کرنے سے پہلے انہوں نے اپنی judgment جو تھی وہ بھی transcribe کر کے ان کو دے دی کہ جی آپ نے یہ judgment دینی ہے پارسولر تصدق جلانی صاحب کو اس کا head بنایا گیا ایک بہت اچھے شخص ہیں ان کی شخصیت کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنی شاہی ہے لیکن ان کے اپنے صاحبزادے تھے یہ جو تین سو lawyers نے جو خط لکھا تھا کل حکومت کو کہ وہ جو خط کے مندرجات ہیں جو اس میں recommendations ہیں اس کے این مطابق عمل کرے آگے بڑھائے اس میں جیسٹس تصدق جلانی صاحب کے اپنے صاحبزادے کا نام تھا جنہوں نے اپنے اپنا جو وزن تھا وہ وکیلوں کے پلڑے میں ڈالا اس کے بعد آج ایک اچھی خبر آئی کہ ان سارے حقائق کو مدندہ رکھتے ہوئے جیسٹس جلانی صاحب نے اپنے آپ کو recourse کیا اور ان کا جو ایک letter جو انہوں نے لکھا ہے اس میں ایک آدھا جو paragraph ہے وہ بہت بہت ہی important ہے کیونکہ انہوں نے کہا وہی بات جو کہ ہم کر رہے تھے جو پی ٹی آئی کر رہی تھی وہی بات جو اس ملک کے leading وقلہ کر رہے تھے کہ یہ مسئلہ اس طریقے سے حل نہیں ہوگا بلکہ صرف 1843 جو ہے وہی ایک option ہے عدالت کے پاس یہ اس کے through exercise کرے اپنی جو powers ہیں اور اس معاملے کو آگے بڑھائیں انہوں نے بھی لکھا ہے یہ جسٹس گلانی صاحب کا letter ہے جو انہوں نے لکھا ہے جلانی صاحب since the letter is addressed to the members of the supreme judicial council and its chairman the chief justice of pakistan it would be violative of judicial propriety یہ ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جو judicial propriety ہے یہ اس کے مطابق یہ آپ انکواری commission نہیں قائم کر سکتے it will be violative of judicial propriety for me to inquire into a matter which may fall within the jurisdiction of a constitutional body constitutional body inquiry commission is not a constitutional body the constitutional body which is the supreme judicial council or the supreme court of pakistan itself انہوں نے اپنے letter میں بھی ہماری جو contention تھی جو ہم پشتے چار پانچ دن سے بارہا آپ کے through یا پریس کانفرنسز میں اپنے articles کے through اور ہماری باقی جو ہماری جو سی ایم جی جو سینٹی میڈے دپارٹمنٹ کے جو پریسز جاتے ہیں ان کے مطابق ہم یہی demand کر رہے تھے آج جسٹس تصدق جلانی صاحب نے بھی ہمارے اس contention کی توصیق کی اور اس سے recuse کر لیا جس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے چھے ممبرز اور بزارتے خود سات ممبرز کا بینچ بچایا ہے ایک larger بینچ بنایا ہے جو کہ پرسوں سے ای انڈرسٹینڈ کی بینچ دے سے 184.3 کے تحت اس مقدمے کو اس لیٹر کو consider کرے گا اور آگے بڑھائے گا اب اس میں دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک بات تھی larger بینچ کا مسئلہ نہیں ہے اس ملک میں بہت سی presidencies ملتی ہے جبکہ full court بنچ بنا ہوئے full court بنی ہوئے اور یہ بھی full court کا مسئلہ ہے یہ اپنی پسند کے جج چن کر اپنی پسند کا فیصلہ ہم نہیں کرنے دیں گے چیف جسٹس کو یہ اپنی پسند کے ججز کہ through اپنی پسند کا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہونے دیں گے یہ معاملہ اب چیف جسٹس اور اس کی چانچے سات آٹھ جو لوگ ہیں ان کی ان کی پہنچ سے بہت آگے جا چکا ہوا سو ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ full court constitute کیا جائے تمام جج ساہبان سپریم کورٹ کے جو ہیں وہ bench constitute کریں اور وہ بیٹھ کے اس مقدمے کو سنیں اور آگے بڑھائیں اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جب یہ proceedings ہو تو ان کو live stream کیا جائے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام دیکھیں اور ان judge ساہبان کے چہرے دیکھیں اور ان کا conduct دیکھیں ان کے سامنے آنا چاہیے کہ یہ اس ایک قانونی مقدمے میں ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں کس طریقے سے کون judge فیصلہ کرتا ہے چیف جسٹس صاحب کو ویسے بہت شوق ہے live stream کرنے کا تو i'm sure کہ ان کو اس کے اوپر کوئی objection نہیں ہوگا کہ اس مقدمے کو بھی live stream کیا جائے اور اس کے ساتھ جوڈیشل convention جو ہے جس کا تقاضہ جج صاحبان کا جو لیٹر ہے اس میں کیا گیا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قانون کے تقاضوں اور رائن کے تقاضوں کے مطابق ہیں ان تمام چیزوں کیوں پر عمل ہونا چاہیے آج ہم پاکستان کی legal community کو بھی مبارک بات دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت unified approach unified stance جو تھا وہ adopt کیا پاکستان کی legal تنظیموں کو بھی ان کی associations کو بھی سب کو ہم بہت مبارک بات دیتے ہیں کہ آج نئے سرے سے پاکستان کی تعریف لکھے جانے کی طرف پہلا قدم اٹھایا گیا ہے وہ آگے بڑھایا جا سکے اب اور یہ جو حکومت ہے یہ اس کا conduct جو ہے پچھلے دو سال میں پی ڈی ایم وان اور اس کے بعد انٹرم گورنمنٹ اور پی ڈی ایم ٹو یہ اصل میں ایک ہی گروپ آف پیپل کے تین چہرے ہیں جو ایک فیز آؤٹ ہوتا ہے تو دوسرا فیز ان ہوتا ہے دوسرا فیز آؤٹ ہوتا ہے تو تیسرا فیز ان ہوا یہ ایک ہی چہرہ ہے اور ان کے جو درباری دانشور صاحب ہیں ایک صاحب بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جی پتہ نہیں میں بات بھی نہیں کرنا چاہتا اس کے اوپر اور ان کے جو قانونی ماہرین ہیں جو کیش کے تھیلے لے کے پھر رہے ہیں کے اوپر کسی انڈیوسمنٹ کسی کوئرشن کے تحت اپنی اپینینز کو نہیں بدلے گی اور وہ سٹیٹ پاسٹ رہیں گے اس مقصد کے لیے کہ ہم نے اس ملک میں قانون آئین کی حکمرانی جو ہے اس کو شروع کرنا ہے جمہوریت کی جڑوں کو مضبوط کرنا ہے اور عوام کا منڈٹ اپنے تین پاور جو ہے وہ ویلڈ کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ اب ان کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے اب وقت ہے عوام کی حکومت کا اور ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی عوام پاکستان کی لیگل کمیونٹی پاکستان کے جج سائبان پاکستان کے کسان سٹیوڈنٹ سب لوگ تمام قوم جو ہے وہ کھڑی ہوگی ایک آواز کے ساتھ کہ ہم آئین چاہتے ہیں ہم قانون چاہتے ہیں ہم جمہوریت چاہتے ہیں اس کے اوپر پاکستان تاریخ انصاف کوئی کمپرمائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگی میں ریکویسٹ کروں گا خالد پرشید صاحب سے کہ یہ آپ سے کچھ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ لیٹر کتنا امپورٹنٹ ہے نائنٹین فیفٹی فائف میں جسٹس منیر نے ڈیسیجن دیا مولوی تمیز الدین کے کیس میں اس دن سے لے کے آج تک ہماری جوڈیشری کبھی انڈیپنڈنٹ نہیں رہی تاریخ کے ایسے ایسے شاندار فیصلے ہوئے ہیں کہ ہم اگر تاریخ جب بھی آپ پڑھیں گے آپ کا افسوس ہی ہوتا یہ اور کوئی ریزن نہیں ہے کہ ہماری جو جوڈیشری پاکستان کی وہ دنیا میں ایک سو اٹھتیس نمبر پہ اس لیے آئی ہے کہ اس کو ملک کے اندر ہمیشہ فریکچر کیا گیا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے اور کن مقاصد کے لیے بالخصوص جب ملک میں آئین اور قانون کو آپ نے توڑنا ہے ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اشارے پہ جب اس ریجن میں کو بڑا ٹارگٹ آپ نے اچیف کرنا تو سب سے پہلا کام ہماری جوڈیشری کو فریکچر کیا گیا تو آج پچتر سالہ تاریخ میں پہلی دفعہ چھے ججز اٹھے ہیں اور انہوں نے یہ لیٹر لکھا تو اب ہم نے بیشت کون فیصلہ کرنا کہ ہم نے آیا اس جو انہوں نے اتنی بہدری کا کام کیا میں تو اس کو بہت زیادہ دلیری کا کام سمجھوں گا کہ جو آج تک کوئی نہیں کر سکا یہ ان چھے ججز نے کر دیا اس کو ہم نے ضائع ہونے دینا کہ اس کو منطقی انجام پہ ہم نے پہنچانا ہے یہ اگر ہم اپنے ہمسائیوں کے اوپر نظر ڈالیں لیف رائیڈ کے اوپر تین اطراف میں پاکستان کے ہمسائے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے اور اب انکلوڈنگ افغانستان جس کا عدل کا نظام ہمارے سے زیادہ بہتر ہے اور آپ پھر وہاں پہ دیکھیں کہ وہاں پہ فورن انویسمنٹ پاکستان سے بہتر ہو گئی ہے ایکانومی ان کی بہتر ہو گئی ان کا کرنسی ریٹ ہم سے بہتر ہو گیا پاکستان کے اندر اب یہ حالات ہیں کہ غریب اب یہ جو آپ کا بجٹ آئے گا ایم ایف کے بعد ایک وقت کی جو روٹی بچی ہے نا آدھی پاپلیشن کے پاس وہ بچھنے کے قریب ہے تو یہ سب آپ کا لنک ہے کہ جس معاشرے میں جوڈیشل سسٹم مضبوط ہے انصاف پائیدار ہے تو وہ ملک آگے ترقی کرتا ہے اور جس ملک کے اندر انصاف ہے وہاں فیڈریشن مضبوط ہوتی وہ ریاست مضبوط ہوتی ہے اس کی بقا خطرے میں نہیں ہوتی جب آپ اپنی جوڈیشری کو ہم بحیثت ریاست 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 اداروں اور پھر جو دیکھیں خان صاحب کہتے تھے لنڈن پلان یہ ایک ایک چیز آپ کا ایان ہو رہا ہے یہ آپ کا جو لیٹر لکھ ہے ون مین کمیشن نے تصدق جلانی صاحب نے اس پہ اس نے سب کچھ ایان کر دیا ان کا نیکسس ان کا نیکسس ایان کر دیا ہے اور جو ہم کہتے تھے اور جتنی عوام کہتی تھی کیا چیف جسوس کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا کیا ایگزیکٹیو کو یہ نظر نہیں آ رہا تھا اور ایگزیکٹیو بھی ایک کمیشن بناتی ہے اور ڈیسیجن پہلے ہی دیتی جناب ججز نے تو مس کنڈیکٹ کرا دی پچھلے بائیس سال میں بھی ہر قسم کی اپنی سرویسز پیش کی الیکشن کو ڈیلے کروانے میں کانسٹیوشن کی وائلیشن میں بیسک ہیومن رائٹس کی وائلیشن میں آج بھی اپنی سرویسز رینڈر کر رہا ہے اور وہ بھی کمنٹس پاس کر رہا تھا ججز کے اوپر اور جو جوڈیشری کی بنیادوں پہ حملہ کی آپ گھر کے سرورات ہے کازی فائز سال صاحب آپ نے پروٹیکشن دینی تھی نہ کہ آپ نے اپنے چھ ججز کو اٹھا کے ان لوگوں کے حوالے کرنا جن کے اوپر الزام لگا کے یہ اتنا بڑا جوڈیشل سرنڈر ہم نے نہیں دیکھا یہ تو بھلا ہو تصدق جلانی صاحب کا جنہوں نے شرم دلائی جوڈیشری اور ایگزیکٹیو کے ہیڈز کو کہ جناب آپ یہ ون مین کمیشن نہیں بنا سکتے یہ آپ نے خود کرنا ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو قاضی فائز حصہ صاحب کا جب صدارتی ریفرنس کے اوپر کیس تھا تو ایک جج کا کیس تھا قاضی فائز حصہ صاحب کا دس رکنی بہن سن رہا تھا آج چھے ججز نے عدلیہ کے چھے ججز نے الزام لگایا ہے کہ ان کے رشتداروں کو اٹھا کے الیکٹرک شاکس دیے جا رہے ہیں اوپر کمرے میں تو ان کے جو ماسٹر بیڈروم میں کیمرے لگے ہوئے ہیں ان چھے ججز کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس نہیں تھا کل لندن کے اندر ان کی فیملی کی پروپرٹیز نہیں نکل آئی تھی ان کے رشتداروں کو اٹھا کے ٹورچر کیا جا رہا تھا تو کیا وجہ ہے کہ آپ ساتھ رکنی بینچ بنا رہے ہیں جب سب کچھ قوم کے سامنے آیا ہے اور قوم ڈیمانڈ کر رہی ہے فل بینچ کا تو کیا ضرورت ہے آپ ساتھ رکنی بینچ بنانے کی آپ فل بینچ بنائیں وہ کہتے ہیں مشہور ایک بات ہے قانونی دائرہ اس میں کہ انصاف خالی کرنا نہیں انصاف ہوتا اوپر آپ تو اس پورے مسئلے میں حصہ رہے ہیں ہم الزام لگاتے رہے ہیں کہ آپ سب لندن پلان کا حصہ ہے اور یہ جو آج ہم بالکل حق بجانب ہیں کہ یہ اس وقت کے چیف جسٹس کی تری ایرز کا جو ایکسٹینشن ہے یہ لندن پلان کا حصہ ہے کیونکہ جو کام جو سرویس ان کی صورت میں مل رہی ہیں یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی اور دے گا اور ہم میں ریکوست کرتا ہوں پوری قوم سے کسی بھی پولٹیکل پارٹی کھو کسی بھی پروفیشن کھو اگر پیپلز پارٹی والے سن رہے ہیں کہ اگر جوڈیشری آزاد تھی تو بٹھو کو شاید فانسی نہ لگتی پیمیلین والوں کو اگر کوئی اعتراض ہے تو جوڈیشری آزاد ہوتی تو ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ ہوتی آج ہم دو سال سے تاریخ کی بطرین ظلم برداشت کہہ رہے ہیں کون ایسا بنیادی انسانی حق ہوگا جو وائلیٹ نہیں ہوا لیکن اگر جوڈیشری آزاد ہوتی تو ہم بچ جاتے تو ہم نے فیصلہ کرنا کہ ہم نے کیسا ملک ہمیں چاہیے ہم نے کس ملک کے لئے آزادی دی تھی میرا تعلق تو گلگت بلتستان سے کس قسم کی ریاست ہمیں چاہیے کس قسم کا پاکستان ہمیں چاہیے کہ ایسا پاکستان چاہیے جس میں عدلیہ بھی فور رینٹ آگئی آج کے بعد تو یہ جو چھے رکنی جو ججز نے جو لیٹر لکھا ہوا میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا پاکستان کی اسری میں کوئی کام نہیں ہوا اور یہ تمام حلقوں کو ہمارا واضح پیغام ہے کہ نہ ہم بھولنے دیں گے نہ آپ کو اس لیٹر کو سرت خانے میں ڈالنے دیں گے انشاءاللہ یہ منطقی انجام کو پہنچے گا اور تمام جو مورے ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچیں گے انشاءاللہ بہت شکریہ تینک کے لینے کیس کی جو شکریہ بہت مانتا ہے اس پر انہوں نے پہ رہے وہ معافی مانتے ہیں کیونکہ بیٹے مانتے ہیں مانتے ہیں آج جو سکھو ہوئے کیا ہے جو جسرس مانتے ہیں جسرس کیونکہ پہلے کیا چاہیے خالی نے کیونکہ بلے کیوں کیا اور جل کی معاملہ کیونکہ کیا کیونکہ جو جو اور اگزیکٹیو جو ہیں وہ کمپسٹ تھے اس میں یک جان یک قالب تھے ان دونوں کا مقصد یہ تھا کہ اس سارے معاملے کو رکھ کے نیچے دبا دیا جائے لوگ بھول جائیں گے وقت گزرے گا تو وہ بھول جائیں گے یہ کہتے ہیں partners in crime unfortunately میرے دوست نے بھی بہت کچھ پیان کی ہے میں بھلکل ان کے ساتھ اگری کرتا اور اس کو بھی آگے لینا چاہوں گا کہ اب اس معاملے کے بعد چیف جس پاکستان کے پاس کوئی لوگ سٹینڈ آئی نہیں رہتا کہ وہ چیف جس پاکستان کنٹینو کرے ان کو چھوڑ دینا چاہیے بلکل ویسے ہی جیسے کہ چیف جس آسلام آباد آئی کورٹ کے بارے میں بھی ہم میں اپنی آس پیس کانفرنس میں بھی کھا تھا کہ he should quit he should design he has no local stand I to continue as a judge of the آئ آئی executive اور judiciary کے ترمیان جو کہ جس صاحب نے کہ ہم اس معاملے کو دبنے نہیں دیں پی ٹی آئی اس ڈیٹرمنٹ کے اس معاملے کو اپنے منطقی انجام تک ہم نے لے کے جانا ہے بلکل آپ نے صحیح کہ پہلے ہی یہ ہونا چاہیے اور فل کوٹ ہونی چاہیے چھے سات ججز کا جو بینچ ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے اور ہم اس کو نہیں مانیں گے پہلے لے گیا وہ کہا چارے دن تک یہ ہے کہ ایک اپنی پیشن ایسرہ بنانی چاہتے جب انہوں نے قبول کرنے کا تو ہمیں کچھ آیا نہیں تھا لیٹر آپ پڑھ آیا تھا کہ جی ان کا لیٹر وہ قبول انہیں کیا انہوں نے بالکل نہیں قبول کیا تھا یہ صرف ایک لیٹر آیا جو کہ انہوں نے انکار کیا نمبر ایک بات نمبر دو بات یہ کہ ہماری طرف سے ایک سکھ ریزن یہ دی ہے وہ جو پڑھ کے سنا ہم نے جسٹس تصدق جلانی صاحب کے اوپر کوئی کیسٹس نہیں کیا بلکہ مجھے دو تین چار دفعہ مجھے پروگرام سے پوچھا گیا میں نے کہ میں ان کی شخصیت کے اوپر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا وہ ایک قابل اعترام ان شخص ہیں اور ہمارے وہ نومنی تھے آپ کو یاد ہوگا انٹرم پرائم نیسٹر کے لئے سو ان کی شخصیت پر پی ٹی آئی میں کوئی بندہ نیگیٹیو گفتگو نہیں کر سکتا لیکن ہمارا ہماری جو انٹینشن تھی وہ چند اصول پر مبنی تھی شخصیات پر مبنی نہیں تھی اور وہ جس کا ذکر ابھی کیا ہے کہ آپ کے اپنے سوال کے پہلے حصے میں بھی جی اس کا ایک ریفرنس ہے جہاں تک اس سوال کا اپنے پسند کے جج سائیں بلکل اسی لیے ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فل کورٹ بنایا جائے ہمیں یہ خوف ہے کہ چھے جج سائبان ہیں جن جو اس وقت کورٹ کے اوپر نومنیٹ ہوئے ہیں یہ ان کے اپنے پسندیدہ ججز ہیں اور سینئر موسٹ ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے ان کو اس بینچ میں کنٹینویشن ہے جب ان کو چیف اگزیکیٹیف کے تھو شہباز شریف کے تھو جب یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا بگوز اپنی پسند کے بینچ کے ذریعے وہ معاملہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو بی بی we have seen through the trick and we will not let this happen